ان کے فیملی کے مطابق یہ اسد ابا اس کی خواہش نہیں تھی کہ وہ میڈیا پہ آکے مانگیں یہ ان کے والدین نے والد صاحب نے اور ان کے بھائیوں نے کہا کہ اسد اب ہم کیا کریں ہم جو ہمارے پر جمع پونجی تھی ہم نے تمہارے پر لگا دیا ہے لیکن ہم تمہیں اب مرتاوہ دیکھ بھی نہیں سکتے جن لوگوں کے لئے تم نے گلوکاری کی جن لوگوں کے ساتھ تم نے اٹھا بیٹھا اور ہر زندگی کا بل گزارا ان لوگوں سے تم مدد مانگو لیکن افسوس جب انہوں نے ان سے ڈریکٹ فون پر مدد مانگی تو ان لوگوں نے اپنے آگے سے ہاتھ کھڑے کر لیے پھر ان کو احساس ہوا کہ یہاں پر کوئی سگاہ نہیں ہے میں ایسا کرتا ہوں کہ اپنے فین سے مانگتا ہوں تو جب انہوں نے چاہنے والوں سے مانگا تو نو ڈاؤڈ چاہنے والوں نے جناب ان کی بڑی دل کھول کے امداد کی اور ان کے مطابق اسد اباس کے مطابق کہ کوئی شخص جب مجھے سوڑ پیہ بھی بیجتا تھا تو مجھے اتنی خوشی ہوتی تھی کہ شاید اللہ پاک نے سوڑ پیہ سے ہی میرا علاج کروانا ہے کیونکہ وہ سوڑ پیہ بیجنے والے شخص کو بھی شکریہ کا میسیج ادا کرتے تھے آپ کو پتا ہے کہ گردوں کی بیماری کتنی زیادہ محلق اور کتنی زیادہ ایکسپینسیو ہے بیماری ہے تو انہوں نے کہا جناب بچ اپنے بیماری لاقق ہوئی تھی تو اس وقت میں نے مہنگے سے مہنگے ڈاکٹر سے علاج کروایا تھا اس لیے کہ میں جلدی ریکور ہو جاؤں میں نو ڈاؤٹ اسرد عباس صاحب بہت زیادہ میر تھے اپنے ٹائم پر جو ہم نے ان سے سنا اور جو ہم نے ان کی جس لائف جو ہے دیکھی بھی ہے سوشل میڈیا کے اوپر اسرد عباس صاحب نے اپنے موں سے خود بتایا کہ جناب میں دی ایچے میں لہول میں ان کی رائشگاہ تھی بقاعدہ دو تین گاڑیاں انہوں نے اپنے پاس لکھی ہوئی تھی سب پاکستان کے واحد سنگر ہے جن کو پاکستان میں جب کمپیٹیشن ہوا تھا تو ایک کروڑ پی آئی نام اور ساتھ بقاعدہ گاڑی بھی میں دیتی اس کے علاوہ انہوں نے لا تعداد انہوں نے پورے ورلڈ ٹور کیے تھے میرا پنجاب کی تمام ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے ایکن کو پریس کریں تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک بہت سانی پہنچ سکیں اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا ہوسٹ اسمان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا پنجاب ناظرین اسد عباس جو ہیں ان کی دہت ہو گئی لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ اسد عباس جو ہیں وہ بڑے پیسے کے مالک ہیں ان کا بڑا جائدات ہے ان کی بڑے مطلب کے امیر ہیں ان کے پاس بڑی جائداتیں ہیں وہ صرف ایک یہ پبلک سٹنٹ کر رہے ہیں کہ انہیں پیسے چاہیے ان کے پاس اپنے علاج کے لیے پیسے نہیں ہیں میرے ساتھ ارتضابت مجود ہیں یہ ان کے جنازے کے ٹائم پہ وہاں پہ مجود تھے ان سے جانتا ہوں کہ وہ کیا واقعی امیر تھے یا ان کے حالات جو ہیں وہ پہلے جیسے اب نہیں رہے اسلام علیکم جی والیکم اسلام سر بھئی کیا معاملہ بے شاہر سر نو ڈاؤٹ اسد عباس صاحب بہت زیادہ امیر تھے اپنے ٹائم پہ اور جو ہم نے ان کی جو لائف جو ہے دیکھی بھی ہے سوشل میڈیا کے اوپر اسد عباس صاحب نے اپنے موں سے خود بتایا کہ جناب میں دی ایچے میں لہول میں ان کی رہائشگاہ تھی بغیدہ دو تین گاڑیاں انہوں نے اپنے پاس لکھی ہوئی تھی سب پاکستان کے وہاں سنگر ہیں جن کو پاکستان میں جب کمپیٹیشن ہوا تھا تو ایک کروڑ پیائی نام اور ساتھ بغیدہ گاڑی بھی میں دیتی اس کے علاوہ انہوں نے لا تعداد انہوں نے پورے ورلڈ ٹور کیے تھے تو جب میں نے ان سے پوچھا انٹرویو کی دران اسد عباس صاحب جب زندہ تھے کہ اسد عباس صاحب اتنا کیسی ہو گیا کہ ایک شخص جس نے بچپن لڑکپن میں کہہ لیں آپ اٹھانہ انیس بیس سال کے عمر میں اتنا پیسہ کم آیا اتنی شہرت کم آئی اور اچانک آج جو ہیں آپ سوشل میڈیا پہ آپ اپنے چاہنے والوں سے ہلپ مانگ رہے ہیں کیا وجہ بنی تو انہوں نے بتایا کہ بچ صاحب میں آٹھ سال سے اس بیماری میں مبتلا ہوں اور آپ کو پتا ہے کہ گردوں کی بیماری کتنی زیادہ مخلق اور کتنی زیادہ ایکسپینسیو ہے بیماری ہے تو انہوں نے کہا جناب بچ اپنے بیماری لاقق ہوئی تھی تو اس وقت میں نے مہنگے سے مہنگے ڈاکٹر سے علاج کروایا تھا اس لیے کہ میں جلدی ریکور ہو جاؤں میں گورنمنٹ کے کسی دار میں نہیں گیا کہتے ہیں ان کے مطابق کہ اس وقت دو کروڑ پیا لگا تھا ان کی بیماری کے اوپر کہتے ہیں پھر آہستہ آہستہ جو ہی بیماری مخلق ہوتی گئی اور اتنی زیادہ یہ مہنگی بھی ہوتی گئی تو مجھے اپنی تمام پراپٹی جو ہے وہ سیل کرنی پڑی لاہور میں جو ڈی ایچے میں ان کی رائشگاہ تھی جو بھی ان کی گاریاں بنگلے وغیرہ سب تھے سب انہوں نے سیل کر دیا ان کے اندازے کے مطابق اسد عباس صاحب کے کہ اب تکر تقریباً ان کا چھے سے سات کروڑ پیا جو ہے وہ لگ چکا ہے اس بیماری میں لیکن پھر بھی ان کو شفا نہیں ملی اور آپ کو بتا دوں میں کہ اب آخری دنوں میں بھی ان کے پاس جب وہ اپنے ڈائلیسز کے لیے جاتے تھے تو پچیس ہزار اوپیا ہر ایک ڈائلیسز میں لگتا تھا اور ہفتے میں وہ دو دفعہ ڈائلیسز کرواتے تھے یعنی کہ آپ پچاس ہزار پیا ایک ہفتے کا ہو گیا اور مہینے کا تقریباً آپ صاحب لگا لیں تقریباً تین چار لاکھ روپیا ہو گئے دوائیاں نکال کے میڈیسن نکال کے یعنی تقریباً پانچ چھ لاکھ روپیا ان کا ایک مہینے کا لگتا تھا اور آپ یہ حساب دیں جو شخص آٹھ سال سے مبتلا تھا اس بیماری میں اس کے کتنے روپے لگ گئی ہوں گے تو نو ڈاؤٹ ان کے پاس پیسہ بہت زیادہ تھا انہوں نے نام بھی کمایا پیسہ بھی کمایا لیکن آخری دنوں میں وہ بالکل ٹوٹ چکے تھے اور یہاں بھی اپنے ناظرین کو بتاؤں جیسے آپ نے کہا کہ کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں جناب کے شاید انہوں نے جان کی قدم اٹھا ہے کہ لوگ ان کی ہیلپ کریں ایسا بالکل بھی نہیں تھا جس شخص نے سٹنڈ کرنا ہوتا ہے وہ شروع میں ہی سٹنڈ کھیلتا ہے اور جس بندے نے ایمانداری سے بقائدہ جو ہے اپنا کھڑنا سفید پوشی سے زندگی گزارنی ہوتی ہے وہ مرتے دم تک بھی نہیں گزارتا اور ان کے مطابق اسد عباس کے مطابق ان کے فیملی کے مطابق یہ اسد عباس کی خواہش نہیں تھی کہ وہ میڈیا پہ آکے مانگیں یہ ان کے والدین نے والد صاحب نے اور ان کے بھائیوں نے کہا کہ اسد اب ہم کیا کریں ہم جو ہمارے پر جمع پونجی تھی ہم نے تمہارے پر لگا دیا ہے لیکن ہم تمہیں اب مرتاوہ دیکھ بھی نہیں سکتے جن لوگوں کے لئے تم نے گلو کاری کی جن لوگوں کے ساتھ تم نے اٹھا بیٹھا اور ہر زندگی کا بل گزارا ان لوگوں سے تم مدد مانگو لیکن افسوس جب انہوں نے ان سے ڈریکٹ فون پر مدد مانگی تو ان لوگوں نے اپنے آگے سے ہاتھ کھڑے کر لیے پھر ان کو احساس ہوا کہ یہاں پر کوئی سگاہ نہیں ہے میں ایسا کرتا ہوں کہ اپنے فین سے مانگتا ہوں تو جب انہوں نے چاہنے والوں سے مانگا تو نو ڈاؤڈ چاہنے والوں نے جناب ان کی بڑی دل کھول کے امداد کی اور ان کے مطابق اصد عباس کے مطابق کہ کوئی شخص جب مجھے سوڑ پیہ بھی بیجتا تھا تو مجھے اتنی خوشی ہوتی تھی کہ شاید اللہ پاک نے سوڑ پیہ سے ہی میرا علاج کروانا ہے کیونکہ وہ سوڑ پیہ بیجنے والے شخص کو بھی شکریہ کا میسیج ادا کرتے تھے کہ تاکہ اس کی دل ازاری نہ ہو یا میں نے کہیں سوڑ بیجا ہے تو اصد عباس صاحب کہیں مجھے لفٹ نہ کروائے وہ کہیں مجھے دل لاکھوں کروڑر بھی چاہیے لیکن ان کے مطابق پچاس سوڑ پیہ بھیجنے والے کو بھی ان کا شکریہ ادا کرتے تھے ان کی فیملی میں ان کی کتنی بیویاں ہیں کتنی انہوں نے شادیاں کی کتنے ان کے بچے ہیں ان بارے میں ان کی ایک ہی شادی انہوں نے کی ہے وہ بھی جب یہ بیماری کی حالت میں تھے تب ان کی شادی ہوئی تھی جب نئے نئے بیمار ہوئے تھے تب ان کی شادی ہو گئی تھی ان کے ماشاءاللہ دو بیٹے ہیں لیکن افسوس ان کے ایک بیٹے کی جو فیزیکل کنڈیشن ہے وہ بہت زیادہ حراب ہے اس کے میدہ کے اندر آپ یہ کہہ لیں کہ پلاسٹک کے پائپ پڑے ہوئے ہیں کہ اس بچے کی جو خوراک ہوتی ہے وہ پائپوں کے ذریعے جاتی ہے اور وہ خضم ہوتی ہے اب اس کی بیماری کیا کیا نام ہے ایکزیکٹ مجھے نہیں پتا مجھے ایسا صاحب نے بھی ایسا ہی بتایا تھا تو بقاعدہ اس کی تصویر بھی ہے سوشل میڈیا بھی کافی وائرل ہے کہ وہ اتنی سنگین جو ہے بیماری میں مبتلا ہے اور اپنی بیماری کے ساتھ ساتھ وہ اپنے بیٹے کے بھی علاج کروا رہے تھے یعنی اس پہ بھی لاکھ روپیہ لگ رہا ہے تو آپ کومن سینس والی بات ہے کہ ایک سنگر پاکستان میں کتنا کما لیتا ہے اس نے سچ بتایا جی میں نے بھی زندگی میں جو چھ ساتھ آٹھ کروڑ پر کمایا تھا وہ اس سے زیادہ میرا جو ہے میری بیماری پر لگ چکا ہے اور اب ان کے مطابق وہ ایک قرائے کے مکان میں رہتے تھے اور خود وہ قرائے کے مکان میں رہتے تھے لیکن جب ان کے پر قرائے کے دینے کی پیسے نہ آئے تو پھر اپنے بائی کے مکان میں وہ منتقل ہو گئے تھے کہ وہاں پر ان کو قرائے کے پیسے نہیں تھے دینے کے ناظرین آپ نے اتضابت جو ہے ان کے گفت کو سنی اس سارے الزمات بے بنیاد ہیں کہ سٹنٹ کے لیے جو ہے عصد عباس نے اس سارا کھیل کھیلا اگر سٹنٹ کے لیے کھیلتا تو وہ ابھی جو ہے موت ان کی واقعہ نہ ہوتی تو ساری جو سٹوڑی ہے آپ کو آپ نے یہ ساری جو کہانے ہیں وہ سنی سٹنٹ کی آپ یہاں پر لوگ بات کرتے ہیں یہاں پر اس سے بڑی دل ہراش بات کیا ہوگی کہ وہ شخص جو ایک ایک شو کرنے کے لاکھوں کروڑوں پر معافضہ لیتا تھا اور اس شخص کی لاش ہاسپیٹ نے پڑی رہی صرف اس وجہ سے کہ واجبات نہیں تھے کہ ان کی فیملی کے پاس ان کے بائیوں کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ موقع پہ وہ جو بل بنا ہوا تھا آٹھ دس لاکھ روپے کا وہ وہاں سے دیتے اور اپنی بائی کا لاشہ وہاں سے اٹھاتے لیکن افسوس ان کے پاس وہ پیسے بھی نہیں تھے وہ بھی ان کو دو سے تین گھنٹے لگے پیسے ارنج کرنے میں جو ان کے قریبی رشتہ دار اور دوستہ باب تھے تو اس لیے میں ان لوگوں کے موبے تماشا ہے جو ایسی بات کرتے ہیں کہ اسد عباس صاحب نے صرف فنڈ ریزنگ کے لیے ایک قدم اٹھایا تھا اگر اس شخص نے فنڈ ریزنگ کرنی ہوتی تو وہ آٹھ سال پہلے کرتا آٹھ سال بعد بلکل نہ کرتا ناظرین ساری کہانی آپ نے جانی اپنی رائے جو ہے اس کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا اسد عباس جو ہیں ان کے لیے کوئی کمنٹ کیجئے گا اپنے میز بان محمد عثمان کو اجازت دیجئے پھر ملوں گا کسی نئے ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ نگے بان